یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ہمارا فینل لک اس کا بہت ہی مزے کا بنا ہے چکن مسالہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد نظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید نظیم سادے کو میرے کرتا ہوں آپ سب پیگٹ ہوں گے اللہ باک آپ کو خوش کریں آج کی ریسپی میں لے کے آگے ہوں چکن مسالہ جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں چکن مسالہ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے میں نے یہاں پہ پہلے تکٹ کر کے رکھ لیا ایک کیجی میں نے چکن لے لیا ہے اچھے سے واش کر لیا تین عادت پیاس ہیں میڈیم سائز کے سلائس میں کٹ کر لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں میں نے چھے سائز میں کٹ کر لیا یہ کچھ ہمارے مسالیں ہیں کچھ ہم پہلے ڈالیں گے کچھ ہم بعد میں ڈالیں گے یہاں پہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے کھڑے مسالیں ہیں اور یہ ہمارے سپائسیز ہیں ایک کھانے کا چمچ لال مش پاورٹر ہے اور ایک چائے کا چمچ حلدی ہے اور ایک چائے کا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں کام زیادہ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہری میرچ ہے اور دھنیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس جیپل چوہی تری کیا آپ آدھا چائے کا چمچ ہے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورٹر ہے اور آپ چائے کا چمچ کالی میرچ ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آئند تک دیکھئے گا سب سے پہلے ہم چکن میرنیشن کر لیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اپنے سپائسیز ڈالیں گے 1 ٹیبل سپوز لیمون جوز ڈالیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہمارا چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اس پہ میں نے ڈالا تھا آدھے مسائلیں ڈالیں ہیں لال میرچ پاورڈر حلدی اور نمک جو باقی مسائلیں ہیں ہمارے ہم لاسٹ میں ڈالیں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں پیسٹ ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے پیاس ہمارے لائٹ براؤن ہو گے ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا پیسٹ ڈالیں گے تھا پیسٹ بان کریں اس سے 2 منٹ 3 منٹ ہو گیا لوگر تم اٹھ مikkeメل ہم 않은watنی çek پیاسٹ تو نکال کے ہم اس کا پیسٹ بنا رہے ہیں اوئل ڈالیں گے تین سے چار سمسٹ کھانے کے ساتھ ہی ہم اس کے پڑے مسالے ڈال کے ایک چار سے پانچ سیکنڈ کیلئے پرائی کر لیں گے سات سیکنڈ پہ ہم نے پرائی کر لیا ابھی ہم اس میں چکن ڈالیں گے جو ہم نے میری نٹ کیا تھا اس کو میں نے میری نٹ کر کے ایک گھنٹے کیلئے چھوڑ دیا تھا ابھی ہمیں اس میں ڈالیں گے بچے سے پرائی کر لیں گے پانچ سے چھ مینٹ ہو گیا ہمیں اس کی بنائی کرتے ہوئے ہم نے اس میں لسانہ درک نہیں ڈالا کیونکہ میری نٹ کرتے وقت ہم نے اس میں لسانہ درک ڈال دیا تھا ابھی دوبارہ ڈالنے کے جو ہم نے بنایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سا ہماری بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ پیس ڈالیں گے جو کہ ہم نے بنایا تھا ٹماٹر اور پیاغ جو نکالے تھا اس کا میں نے پیس بنا دیا اور یہ اس میں ڈال دیں گے جو ہمیں اس کی اچھی سے بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں تقریباً اس کو دس سے پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں بنائی کرتے ہیں ابھی جو ہے ہم اس میں دہی ڈالیں گے ٹین کھانے کے چمچ اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے مسائلے رکھے تھے دیکھیں کھانے کا چمچ گھنیا پاورٹر ہے اور جیپل جو بہتری کا پاورٹر ہے اور کالی میرے کا پاورٹر یہ ڈال کے اچھی سے بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں کہ ہمارا دہی کا پانی میں ڈرائی ہو گئے ہمارا جو ہے چکن مسائلہ ریڈی ہے ہری میرے ڈالیں گے اور دھنیا ڈالیں گے یہ رہے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا ہمارا چکن مسائلہ تیار ہوگا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا چکن مسائلہ ریڈی ہے چکن مسائلہ چکن مسائلہ چکن مسائلہ کریں کمنٹس کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ ریسپی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی مزے کا بناتا ہے دعاو میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی